ہلو کیسے ہیں آپ ویلکم بے کنولی کا کچھن ریسپی تو آج میں آپ کے شاہر شیئر کرنے والی ہوں بڑیا سا کڑھائی پیزا اسے ہم نے نورمل گھر میں کڑھائی پر بنایا ہے نہ تو ایسٹ کی ضرورت ہے نہ تو آپ کو اوان کی ضرورت ہے یہ سیمپل سا آپ کی کڑھائی پر جس میں ہم سبجھی بناتے ہیں بہت ایزی طریقے سے بن جاتا ہے پیزا کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے سب کو پیزا کھانا بہت پسند ہے پر جو پیزا ہے نا بلکل ہم بنائیں گے ابھی مارکٹ جیسا یہ دیکھیں بڑیا سا پیزا میں نے یہاں پر ریڈی کیا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے گھر کی چیزوں سے ہم اسے بنائیں گے اور بہت ہی چیزی اور مست پیزا بننے والا ہے وہ بھی کڑھائی میں جس میں ہمیں اوان کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی اور تو یہاں پر میں نے لیا ہے ریڈی میٹ پیزا بیس اس میں میں نے بریڈ پیزا لیا ہے جو آپ کو ایویلیبل ہو جاتا آرام سے مارکٹ میں جہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ پیزا بیس میں نے لے لیا ہے تو اب اس پیزا بیس میں میں ڈال دوں گی پیزا ٹاپنگ تو یہ طریقہ کا سوس ہوتا ہے جو پیزا میں ڈلتا ہے اس سے بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اور ہم اسے نائف کے اچھے سے سپریڈ کر دیں گے پھیلا دیں گے تو پورے بیس میں ہم اسے اچھے سے لگا دیں گے تو بڑیا سا یہ دیکھیں میں نے اس کو چاروں طرف پھیلا دیا ہے تو اگر پیزا بیس کی آپ کو ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں گے میں اس کی بھی ریسپی آپ کو ضرور ڈالوں گے اپنی ویڈیو میں تو یہ بڑیا سا میں نے دیکھیں چاروں طرف پیزا ٹاپنگ لگا دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گے پیزا سوس تو بڑیا سا میں نے اس میں لے لیا ہے لگ بگ دو سپون پیزا سوس یہ میں نے سمال سائز لیا ہے پیزا کا بیس لارج ہوگا تو آپ اس کے اکارڈنگ آپ پیزا سوس پیزا ٹاپنگ یوز کریے گا اسے بھی ہم چاروں طرف اچھے سے پھیلا دیں گے ایکوالی آپ کو اچھے سے اس میں پھیلانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور لے کے میں نے اس میں اچھے سے پھیلا دیا ہے بڑیا سا کلر آگیا ہے پیزا کا بڑیا سا لگ رہا ہے دکھ رہا ہے تو اب ہو گیا ہے یہ ready ہمارا بیس with sauce and pizza topping یہ دیکھیں بڑیا سا ہو گیا ہے ready ہمارا یہ یہاں پر ہمارا بیس ہو گیا ہے ready اب میں اس میں ڈال دوں گی چیز تو میں نے یہاں پر چیز کے چھوٹے چھوٹے کیوپس لیے جو چیز کیوپس ہوتے ہیں وہ لیے ہیں تو تھوڑا تھوڑا میں اس میں پھیلا دوں گی اچھے سے ڈال دیں گی چاروں طرف تاکہ ہمارا پیزا جب پکے تو بہت زیادہ چیزی ہو تو کھانے میں بڑا مزا آئے گا تو یہ بڑیا سا میں نے اس میں ڈال دیا ہے چیز اس کو چیز کیوپس ہیں یہ چیز کیوپس بجار میں اپل لیبل ہیں اس لئے آپ وہاں سے لے لیجے گا اب یہ اس کو ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے بڑیا سا میں نے چھوٹے چھوٹے سلائس کر کے پتلے پتلے کچھ سبجیاں رکھی ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر اور لال سملا میچ رکھیے تو یہ بڑیا سا اسے ہم اچھے سے چاروں طرف بھر دیں گے اب اس کے بعد آپ سویٹ کون بھی لے سکتے ہیں تو وہ میں نے یوز نہیں کیا ہے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو سویٹ کون بھی لے لیجے گا یہ میں نے اپنے پوری سبجیں اچھے سے جما دی ہے بڑیا سی دیکھیں کیا کلیر فل ہو گیا ہے اب اس سے ہم اور چیز ہی کریں گے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا چیز اور ڈال دیا ہے یہ چیز کیوبز ہی ہیں جسے میں اور اوپر سے اچھے سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں تو بڑیا سا چیز میں نے اور ایڈ کر دیا ہے تاکہ سبجیوں میں بھی اچھے سے چیز لگ جائے اور اب میں ڈالوں گے اس میں موزریلا چیز موزریلا چیز کو اچھے سے کرش کر کے میں چاروں طرف اچھے سے ڈال دوں گی تاکہ یہ پیزہ ہمارا بہت بڑیا چیزی سا بنے یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا میرا پورا پیزہ بیس ابھی ریڈی اب اس میں تھوڑا سا میں چلی فلیکس ڈال دوں گی یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے چلی فلیکس ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی بڑیا سا مکس ہبس تو مکس ہبس ڈالنے کے بعد اب پوری طرح میرا بیس ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکس سٹیپ میں یہاں پر میں نے کڑھائی لیا ہے جیسے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کڑھائی پر میں نے نمک ڈالیا تھا بیچ میں میں نے کٹوری رکھا تھا نمک کی جگہ آپ ریت بھی تو بڑی ایسا یہ دیکھیں پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میرا کڑھائی اب میں اس میں رکھ دوں گی پیزہ والا پلیٹ پلیٹ کو آپ تھوڑا سا آئل سے گریز کر کے پھر اس میں آپ پیزہ کا بیس رکھیں گا جو ہم نے ریڈی کیا ہے اور اسے ڈھک کر سات سے آٹھ منٹ اسے چھوڑ دیجئے گا گیز میں مدھے آنچ میں تو یہ دیکھیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد یہاں پر میرا پیزہ ہو گیا ہے ریڈی دیکھیں بڑی ایسا ہو گیا ہے کلر ملٹ ہو گیا ہے پورا چیز میں آپ کو زوم کر کے بھی دیکھاتی ہوں تو یہ بڑی ایسا چیز میلٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے جو سبجیاں وہ بھی لگ بگ آدھی پک چکی ہے بڑی ایسی خوشبو آ رہی ہے چلی فلیکس اور ہرپس کی اب میں اسے نکال لوں گی اور نکال کے میں آپ کو بتاتی ہوں کٹنگ کر کے کیا بڑی ایسا پیزہ ہمارا بنا ہے جو بزاروں میں ملتا ہے بلکل خوب خوب ایسا ہی بنا ہے تو یہ دیکھیں بڑی ایسا میں اس کو کٹنگ کرتی ہوں پیزہ چاپر سے آپ پھٹا پھٹ اسے کٹنگ کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں بڑی ایسا ہو گیا ہمارا پیزہ ریڈی اور اسے آپ انجوائے کریئے اپنے دوستوں کے ساتھ فرینس کے ساتھ فیملی کے ساتھ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مل بھولئے گا اور یہ دیکھیں چیزی پیزہ ہمارا یہاں پر کڑھائی پیزہ ریڈی ہے اور میری اسی طرح اور نئی میری ویڈیو کو نئی ویڈیو کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مل بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں